بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سنو پاکستان میں ہوں آپ کا ہوسٹ عظیم رانہ اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں جہربانو آوان اور امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور اپنے پیاروں کے ساتھ پیار محبت اور شفکت سے پیش آ رہے ہوں گے تو پیار محبت شفکت سے مدھو یاد آیا کہ موسم باکارتہ طور پر تبدیل ہو چکا ہوئے اور خون کی محسوس ہو رہی ہے ہوا میں اب وازد بارا آپ سردی لگنا شروع ہوئی ہے سردی لگنا شروع ہو گئی ہے یہ راکھے ٹائم تو آپ کوئی موٹی چیز لے کر سوتے ہیں ملید ہے اور میں تو ایسے کرتی ہوں لیکن میں کچھ ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں سی دینا چاہ رہی ہوں کہ جو لوگ مورننگ کے ٹائم آفیس میں جاتے ہیں یا کہی پہ بھی ٹرایول کرتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے فوٹ پاتھ پر ہم لوگوں کو سوتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم لیس پیپل جو جیادہ تر گھروں کے باہر گھروں کے تنی مدھا فوٹ پاتھ پر اور مارکٹس میں سوئے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس گرم بستر نہیں ہوتے ہیں ہاں ابھی اتنی سردی نہیں ہے لیکن رات میں بہت تھند ہو جاتے ہیں اچھی خاصی سردی ہو جاتے ہیں اور آپ ان کو دیکھ کر اتنے افسردہ ہوتے ہیں دن کے ٹائم تو آپ کوشش کریں کہ اپنے تحت جس کو بھی دیکھیں آپ فوٹ پاتھ پر سوتے ہوئے آپ ان کو گرم بستر مہیا کر دیں اگر آپ کر سکتے ہیں نہیں تو جا کر ان کا حال پوچھ لیں ان کو ایک چاہ کر دیں کیونکہ ان کے لئے یہ بہت بڑی چیز ہے یہ شہر بانو بڑا چاہے میں سے جاپ میں دیا ہے ویسے انسانیت کی قدر کرنے چاہیے میں نے آج اپنے آنکھوں سے یہ دیکھا اور میرے دل میں بڑی تکلیف سی میں نے کہا میں جا کے شو میں یہ ڈسکس کروں گی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ موسٹلی لوگ وہ ہیں جو بڑے 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 برینڈ کے گارڈ ہیں یعنی وہ برینڈ کے دروازوں پر سو رہے ہوتے ہیں اور ان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں موسم جو بھی ایکسٹریم ہے وہ تھنڈا ہے وہ گرم ہے اس میں ان کا خیال لکھیں بلخصوص انہیں کوئی شیڈ پروائیڈ کریں جہاں پہ وہ بات سکیں موسم کے شدت سے بات سکیں گرم کپڑے مہیاں کرتے ہیں انہیں کم از کم تاکہ وہ آرام کی نیند سو سکے اور کچھ نہیں تو اور وہ بہت تھوڑے موافضے پر لوگ کام کرتے ہیں اور بڑے مجبور ہیں لوگ کوشش کریں کہ آپ ان کا خیال رکھیں اور بات یہ ہے کہ وہ لوگ سفید پہنش ہیں وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلاتے تو ان لوگوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے بنسبت ان لوگوں کے جو آپ سے مانگنے آتے ہیں میں سے شیرمانو میں آپ کی بات میں تھوڑا سا اعت کروں تو ہم لوگوں کو اپنے رشتے داروں کا بھی خیال کرنا چاہیے پہرے تو کہا ہی یہ گیا ہے چیاریٹی بگنز پروم ہوم آپ اپنے ایردگی کے جو اسیزوں کارب ہیں ان کا بھی خیال رکھیں تو یہ ایک میسیج تھا چھوٹا سا میری طرف سے بڑا اچھا آپ نے چھوٹا سا میسیج جو تھا وہ بڑے سے الفاظوں میں دے دی ہے تو اب ایک چھوٹا سا میسیج میں بھی دے دیتا ہوں اور یہ بقاعدہ طور پر جو ہمارا فارمل ایک آغاز ہوتا ہے پروگرام کا اچھی بات سے آج علامہ اقبال کی بڑی خوبصورت بات ہے جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک قوم بن کر رہنا ضروری ہے کیونکہ قوم سے جدائی افراد کی اہمیت ختم کر دیتی ہے اور اسی مناسبت سے ان کا ایک شیر بھی ہے یہ جی ارشاد شیر ہے جی کہ فرد قائم ربت ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرونے دریا کچھ نہیں کیا بات تو یہ آج جو ہم نے بات کی علامہ اقبال کی آج ہم نے بالخصوص شیر بانو جو شیر پڑھا اس کی جو اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں بلکل فلسطین والے معاملے میں کیونکہ زیادہ تو سمجھ نہیں ہے لیکن جو تھوڑی سمجھ آئی ہے نا آپ نے بالکل صحیح سمجھا یہ ہی اس کا مطلب ہے اور مطلب یہ ہے کہ آپ انفرادی طور پر اس کو اگر ہم ممالے کی سطح پر لے جائیں تو کوئی بھی ایک ملک انفرادی سطح پر اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے بالخصوص جب تک وہ ایک جھٹ بان کر ایک نظریہ کے تحت نہیں چلتے اور اقبال کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ مسلم امہ کا ایک ان کا خواب ہے کہ مسلم امہ یونائٹیڈ رہے مل جل کے رہے اور ہم آج کل کے حالات میں بالخصوص دیکھ رہے ہیں فلسطینیوں کے اوپر جس طرح سے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اسرائیل کے جانب سے بات مہن چکی ہے کہ نام نحاد جو تنظیمیں ہیں اور جو انسانی حقوق کے لمبردار ہیں وہ ظلم و بربریت کا نشانہ ہو رہے ہیں وہاں پر بنایا جا رہا ہے فلسطینیوں کو ماسوم فلسطینیوں کو لیکن ان کی جانب سے کوئی آواز نہیں اٹھائی جاری مسلموں کے حق میں کوئی نہیں بولتا ہاں ہم سنتے تھے کہ طاقتور کے ساتھ سب لوگ ہوتے ہیں لیکن کمزور کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا تو مکمل طور پر ہم نے یہ اور شہر بارو اقبال کے جو پیغام ہے اس کی شاید ہی کسی دور میں اتنی ضرورت رہی ہو جتنی آج ہے کہ آج جتنی مسلم امہ ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے جتنے مسلم ممالک ہیں کہ ہمیں اتحاد کے ساتھ چلنا ہے اور بالخصوص فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں اس معاملے پر آواز اٹھانی ہم کا ساتھ دینا ہے ایک اچھی ڈیگلے بیسے بلکل پاکستان ممالک بیس جو ممالک اسلامی ممالک ہیں انہوں نے اب سوچ لیا کہ وہ کچھ فیصلہ کریں گے اور الحمدللہ کہ وقت سے پہلے ہی سوچ لیا بات جو ہے ٹھیک ہے بہت نقصان ہو چکا ہے لیکن پھر ابھی حالات تھوڑے کابو میں ہیں تو ابھی سوچ لیا تو مزید ہم ڈیزاسٹر سے بچ سکتے ہیں میسے میں کئی بار سوچتا ہوں کہ چالیس دن بیٹھ گئے ہیں اس بربریت کو لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بس روزانہ کی بنیاد پر زپانی جمع خرص کی بات کرتے ہیں میڈیا بے شک اپنا کردار ادا کر رہا ہے ہم لوگ روزانہ کی بنیاد پر اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اپنے ناظرین تک جو جیسے جیسے ڈیویلپ ہو رہی ہے وہاں تک اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں لیکن مجال ہے کہ کسی جو سر میں جونتا کریں گے اور اس کے ساتھ یہ ہے جیسے کہ ہم نے کہا کہ اچھی بات یہ ہے کہ جو بی اس اسلامی موالک ہیں ان کی جانب سے اب کھل کر سامنے آیا کہ ہم سہونی ریاست کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ہم بیت المقدس اور فلسطینی ماسوم فلسطینیوں کو رہا کروائیں گے تو اس میں جو برطانوی جو جانب سے بکا گیا ہے کہ جو پارلیمنٹیرین کا اجلاس ہوگا اس میں ہم جنگ بندی پر آج ووٹنگ کریں گے اور ہم بات کریں گے اچھا بیسے یہ میں نا یہ بڑی خوشائند بات ہے یہ بڑی خوشائند بات ہے اور سوشل میڈیا پر بالخصوص ایکس پہ جب آپ دیکھیں جو لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں اس مہاں پر اپنے جو رائے دے رہے ہیں اس میں ہم کئی ویڈیو کلپ اس طرح کے دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ جو بیسٹ ہے بالخصوص وہاں پر عوام تو سراپا احتجاج ہے ہی اب جو ان کے ممبر آف پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی بھی طرف سے بیانات آ رہے ہیں اب آز اٹھائی جا رہی ہے اور یہ ممبر آف پارلیمنٹیرین کی جانگیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں آج جو ہماری ووٹنگ ہوگی اس پر ہم سیز فائر کی بات کریں گے غازہ میں جائمی کوربن نے بھی ٹویٹ ہی کیا ہے ایکس پہ تو انہوں نے یہ ساری بات کیا گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کیا ہوا اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی امور کی ماہر شازی آنور چیما صاحبہ ہم نے دیکھا کہ اب اسلامیو مالک جو ہیں بیس ان کی جانب سے بھی غازہ کے حق میں آواز اٹھانے کی بات ہوئی ہے اور کہا گیا کہ بقاعدہ طور پر سیز فائر کی بات ہوگی اور اگر بات کی جائے ویسٹ کی تو ویسٹ سے بھی اب آوازیں اٹھنا شروع ہوگئی ہیں جو پارلیمنٹیرین ہے جو مرمی کوربین ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم آج ووٹنگ کریں گے اور پارلیمنٹ میں اور اس میں ہم سیز فائر پر بات کریں گے گازہ میں کیا سمجھتے ہیں کہ ویسٹ سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں یا اسلامیو مالک کو اگر ہوش آ رہی ہے تو کیا یہ لوگوں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے یہ اس کی وجہ ہے؟ بلکل اس کی وجہ ہی ہے ویسٹ میں جتنا عام انسان جو ہے وہ احتجاج کر رہا ہے باہر سڑک پہ آیا ہوگا ہے تو اب یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ چونکہ پبلک اپینین بہت زیادہ ان کے اگینسٹ ہو گئی ہے تو ہر کوئی پھر اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس بچانے کے چیکر میں ہیں تو اس میں آپ نے بہت اچھا اپنا پری ایمبل میں ہر چیز کا حاطہ کر دیا اس میں کسی اور خبر کی یا کسی اور چیز کی تو گنجائش نہیں رہتی میں تھوڑا سا اس کا انیلیسس ضرور کر دیتی ہوں کہ اب ویسٹ میں جو میں جن لوگوں سے بات کر رہی ہوں یا جو کانفرنسز اٹینٹ کر رہی ہوں اس سلسلے میں جتنے بھی میٹنگز ہو رہی ہیں جس پہ لوگ بات کر رہے ہیں ڈیفینس اینلیسٹ ہیں یا سیول سوسائیٹی کے میمبرز ہیں ان کا اب باتیں تھوڑی سی کھل کے اور سامنے آ رہی ہیں اور اب لوگ کھل کے بول بھی رہے ہیں کہ اصل میں امریکہ جو ہے وہ اب بہت زیادہ ہچکچاہٹ اور بوکھلاہٹ کا شکار ہے کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کا خیال تھا کہ یہ اٹروسٹی پروپوگینڈا کر کے پبلک اپینین اپنی طرف کر لیں اور آپ نے دیکھا کہ ایک دو دن پبلک اپینین انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی طرف کی بھی کیونکہ میڈیا اور کے گانٹرول میں ہے لیکن اس کے بعد پبلک اپینین ان کے ہاتھ سے نکل گئی اب بیسائیٹ کے وہاں سے کوئی خبر جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا جو بڑے بڑے آوٹلیٹس اور میڈیا حبز ہیں ان کی طرف سے کسی قسم کی نیوٹرل یا انبائس ریپورٹنگ نہیں ہو رہی اس کے باوجود عام بندہ جو ہے وہ سٹیٹ نیرٹیو کے خلاف کھڑا ہو گیا تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ اب اس جنگ کو آپ نے کتنا بڑھانا ہے اور آپ اس کو لڑیں گے کیسے اب اندر کی خبریں یہ ہیں کہ امریکہ کی سب سے بڑی ریزرویشن گئے ہے کہ اسرائیل اس جنگ کو لڑنے کے بارے میں اس کی کیا پلیننگ ہے اگر کچھ ڈیفینس انیلسٹ کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ غزہ کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کرے گا تو ہم نے ہسٹری میں دیکھا ورڈ بارڈ ون میں دیکھا ٹو میں دیکھا اور پھر یہ تجربہ بھی حاصل کیا کہ جن شہروں کو آپ کھندر بنا دیتے ہیں اور پھر ان کے اندر فتح کرنے کے لیے گھجتے ہیں تو آپ ہمیشہ وہاں سے شکست کھا کے باہر نکلتے ہیں کیونکہ وہ کھندرات ان لوگوں کے جو کہ اس میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کو ایک ایسا بیٹل گراؤنڈ دے دیتے ہیں جہاں پہ ان کے پاس اپر ہینڈ ہوتا ہے یہ تو ہو گئی ٹیکنیکل بات کہ غزہ کے اندر ان کو انٹر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ اسی فیصد اسرائیلی آرمی جو ہے وہ ریزرویسٹ کی آرمی ہے اور جس کے پاس ویپنز تو ویسٹ کی طرف سے دیئے ہوئے ہیں لیکن وہ بیٹل ہارڈ آرمی نہیں ہیں تو اب یہ ایک ہارے ہوئے شیئر کی طرح ایک زخمی شیئر کی طرح ان کے جنرلز بھی سوشل میڈیا پہ اپنی پوسٹ وائر کر رہے ہیں ان کے پولیٹیشنز بھی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ ہم تباہ برباد کر دیں گے بیسیکلی وہ سب خود گلٹی ہیں یہ بھی کہیے گا کہ سیز فائر ہونا چاہیے بہت اچھی بات ہے اس جنگ کو رکنا چاہیے اور ہم یہ امید کرتے ہیں یہ دعا کرتے ہیں کہ جو بیٹر سنس ہے وہ پریویل کرے یہ بتائیے گا کہ کیا صرف جنگ بندی اور سیز فائر ہونا ہی اب اس مسئلے کا احل ہے کیونکہ جس طرح کے وار کرائیمز جس طرح کے اٹروسٹیز اسرائیل نے کی ہیں تو اسرائیل کو کٹہرے میں لانا بھی اٹھ سیم ٹائم اترا ہی امپورٹنٹ ہے اسرائیل تو وار کرائیم کے کٹہرے میں آئے گا ہی آئے گا یہ ایک اور خبر بھی ہے کہ ایون امریکہ کے ایک سٹیزن نے امریکن سٹیزن نے امریکن کے اپنے کوٹ میں جا کے اس نے بھی اپلیکیشن دے دی ہے کہ امریکہ بھی وار کرائیمز میں انوالو ہے تو یہ وار کرائیمز سے تو یہ بچ ہی نہیں سکتے یہ سیدھے سیدھے وار کرائیمز ہیں جن کو یہ چاہے جتنا بھی کولیٹرل ڈیمیج کہتے رہے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایک دنیا کے سامنے آپ نے ایک فساد کریئیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کی انٹیلیجنس جو ہے وہ انبریچے وال ہے آپ کا ڈیفینس سسٹم دنیا کا سب سے بہترین ڈیفینس سسٹم ہے اور آپ اس پہ ایک سپر پاور کو اپنے اوپر اس طرح کا بھروسہ کروائے ہوئے ہیں کہ وہ میڈل ایسٹ میں رہنے کے لیے آپ کو اپنا بیس کیمپ بنائے ہوئے ہیں تو اب وہ سارے پالیٹیشنز اور وہ سارے کے سارے آرمی آفیشنز جو کہ گلٹی ہیں اپنی ناکامی کی وجہ سے وہ اپنی ڈومیسٹک گین کے لیے دھاڑتے پھر رہے ہیں اور جس کا کہ ویسٹ کو اب یہ بہت خدشہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک ایسا ایسا ایک جس کو میڈ ڈاگ کا لفظ بھی لوگ استعمال کر رہے ہیں کہ اس کو اب کابو میں کرنا پڑے گا نیتن یاہو کو اب کابو میں کرنا پڑے گا جو پہلے ہمیں لگتا تھا کہ اس کے ساتھ بہت سپورٹ ہے اب لوگ اپنے کانشیس پہ کھلے آم یہ نہیں کہ ان کو ہمدردی ہو رہی ہے مسلمانوں سے اب ویسٹ کی جو پاور کوریڈور سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے وہ انسانیت کی خلاف ہیں کہ ہم غازہ کو جو ہے وہ بلکل ختم کر دیں گے ہم بلکل پارکنگ وارڈ بنا دیں گے اور ہم اس کی بلکل صفائی کر دیں گے ہم اس کو ایسے دھویں گے کہ یہاں پر کوئی نام و نشان نہیں رہے گا کچھ اور کلپس بھی بہت زیادہ بلکہ وہ خود وائرل کر رہے ہیں جنرل ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا حماس سے کیا لینا دینا ہے ہم نے ایک ایک فلسطینی کو مار دینے ہیں تو ان کا نیرٹیو بہت 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 بھوری تو اسے دھو فائر کر دی ہے اور ایک طرف یہ بات کر رہے ہیں اور ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہمارا معصوم فلسطینیوں کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم تو حماس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ابھی حماس کی جانب سے جنگ بندی کا کہا گیا ہے کہ پانچ دن کی جنگ بندی کی جائے اور کھانا مہیا کیا جائے عدریات پہنچ آئے جائے ستتر جو ہیں وہ قیدی رہا کیا جائیں گے اسرائیلی تو وزیراعظم نیتن یاہو کی جانب سے پھر ہٹ ترمی برقرار ہے ان کو جانب سے کہا گیا کہ تمام جو قیدی ہیں جن کو یہ گمال بنایا گیا دو سو چالیس کے لگ بگ چار چھوڑ دیئے گئے تھا ایسنگ آپ ان کو سب کو رہا کریں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس بات پر سوچیں گے دیکھیں نیتن یاہو جتنا بھی خود سر ہو لے وہ اکیلا پلیئر نہیں ہے جن کے ہاتھ میں اس کی ڈولیاں ہیں ان میں کچھ دن پہلے دس پندرہ دن پہلے رویٹر پہ میں پڑھ رہی تھی کہ براک اوباما کی ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے وہ ہمارے لیے بیک فائر کرے گا اب جو بائیڈن نے کہہ دیا ہے کہ یہ کانفلکٹ جب بھی ختم ہوگا جیسے بھی ہوگا اس کا ultimate solution to state resolution ہی ہوگا تو یہی تو ہم چاہتے تھے یہی فلسطینی چاہتے تھے یہ اسرائیل کے لیے ایک ایسا ایک تو war crime کا اور humanitarian ground پہ بہت بڑا دھبا ہوگا اور دوسرا اس کا جو organic outcome ہوگا وہ وہی ہوگا greater اسرائیل کا خاتمہ اور two state resolution ہوگی یہ جو اچھل رہا ہے اسرائیلی وزیراعظم اور اتنے عجیب قسم کے اور مطلب انسانیت توز بیانات دے رہے اور ہر طرحان کے war crimes میں شامل ہے وہ یہ جو ساری ہم اس کی چیزیں دیکھ رہے ہیں over confidence کہ لیں اس کو بیسے تو اس کے لیے بہت سخت word use کر سکتی ہوں لیکن کیوں کہ ٹی وی کی وجہ سے میں نہیں کر سکتی تو اس شخص کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کیا امریکہ کی شہر پر یہ اتنا اچھل رہا ہے امریکہ کی شہر تو اس کو بہرحال ہے اور امریکنز جو ہے ان کے جو politician ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ایک چھوٹی طاقت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں تو وہ آپ کو اس طرح کی کسی بیوکوفی میں ضرور ڈال سکتا ہے لیکن اب اندر کی خبریں یہ ہیں کہ وہ امریکہ کی بھی نہیں سن رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلنکن جو ہے وہ باہر آ کے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم سیز فائر کی طرف جا رہے ہیں اور ایک گھنٹے کے بعد نیتنگیاہو کہہ دیتا ہے کہ جی میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے تو وہ فیلحال کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے اور وہ یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں بلکل ابھی لیکن سیٹویشن تھوڑی بہتر ہوتی نظر آتی ہے اس حوالے سے کہ پاکستان سمیں جو بیس اسلامی ممالک ہیں انہوں نے اب اسرائیلی جنگ کو روکنے کی خاطر کوئی ٹھوس اقدام لینے کا فیصلہ کیا ہے بہت شکریہ آپ کا شازیان برچیما صاحب آپ نے سنو پاکست دیا اور اپنا تذیعہ پیش کیا تو انہوں نے صحیح نشاندہ ہی بھی کی اس سارے معاملے پہ کہ جو ایک سہونی کہلنے کی عملہ ہے سہونی جو برادری ایک سہونی جو سوچ ہے وہ اس ساری بربریت کے پیچھے وہ ہے ہم نے تو ٹوٹر پہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کے کئی یہودی جو ہیں وہ سرابہ احتجاج ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس فاغلپن کو بند کیا جائے اور اگر امباد کی بات کی جائے تو گیارہ ہزار دو سو چالیس کے قریب جو ہیں فلسطینیوں کی امباد ہو چکے ہیں اور جو اسرائیلی ہیں بارہ سو ہلاک ہوئے ہیں تو ابھی ہم لیتے ہیں بریک بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ نے کہیں جانا نہیں دیکھتے رہے یہ سنو پاک Welcome back ناظرین اور ملکی سیاست کی اب ہم بات کر لیتے ہیں تو اب لگ رہا ہے شہربانوں کی انتخابات قریب آگئے ہیں مشلیل گلون جو کہ بڑی پارٹی ہے پنجاب میں بھی اور آہی رہے ہیں جس طرح سے اتحاد بن رہے ہیں اور جس طرح سے ایلیکٹیبلز بلخصوص آج کل نون لیگ میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں شمولیت کا سلسلہ جاری ہے اور تیس کے لگ بے بتایا ہی جارہا ہے شمولیت کر چکے ہیں نواز شریف صاحب نے دورہ کیا بلوچستان کا اور بڑی آہم جو شخصیات ہیں انہوں نے شمولیت کا اعلان کیا ہے اور اس میں جو آہم بات ہے یہ جو ایلیکٹیبلز ہیں یہ اسی پارٹی سے ہیں جہاں سے نگرا وزیراعظم صاحب ہیں اور ان میں سے کچھ پہلے نون لیگ میں ہی تھے جب نون لیگ کے اوپر ٹائم آیا تو یہ لوگ الگ ہوئے اور پھر بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور اس ساری صورتحال میں بلکل باپارٹی اور اسی صورتحال میں بلاوال گھٹو زرداری صاحب جو ہے ان کی جانب سے وہ بڑے فارم میں نظر آ رہے ہیں اور وہ لفظی تیروں کی بارش کر رہے ہیں اور مخالفین کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں انہوں نے بالخصوص جو کہا ہے نواز شریف کو کہ جی آپ لاہور اور پنجاب پہ نظر رکھیں ایک دو سیٹوں کے لیے بلوچستان اور ادھر ادھر کے دورے نہ کریں تو اس ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں سینے تجزیہ کا نظیر لگاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نظیر لگاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ متفق ہیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاوال بھٹو کے اس بیان سے جو انہوں نے کہا ہے نواز شریف صاحب کے لیے کہ آپ لاہور اور پنجاب پہ غور اور فکر کریں ایک دو سیٹ کے لیے ادھر ادھر نہ آ جائیں بلخصوص بلوچستان بلوچستان میں شروع کیا تو وہی ہے جو ابھی آپ اپنے انٹرو میں بھی بات کر رہے تھے کہ پی میلین سے کچھ لوگ نکلے اور انہوں نے بلوچستان ہمارے پارٹی بنائی پھر اس کے بعد وہ پانچ چیل سالے دردر رہے پی ٹی آئی کے ہم نواز رہے جو ہیں اپنا واپسی کا راستہ انہوں نے اختیار کیا اس وقت آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ شہباز شریف شاید وہاں ہیں نباب اسلام رہیسان کی گھر میں اور دونوں بھائیوں نے جو الگ الگ پیج پر ہوتے تھے اسلام رہیسانی اور شدشکری رہ سانی وہ دونوں ایک ساتھ شہباز شریف کو چائے بھی پڑا رہے ہیں میرے خرم میں کوئی ناشتہ واشتہ بھی شاید پرا رہے ہیں جو بھی اس وقت وہاں پر ہیں تو یہ موسم بدل رہا ہے اچھا لڑے بدلتے ہیں تو لڑنوں کے ساتھ چلنے والے بھی بدلتے جاتے ہیں ان کو یہ نظر نہیں آتا ہے کہ پہلے پچھلی روز ہم کیا تھے اور آج کے دن میں ہم کیا ہیں تو اب لڑنے بھی آنکھ بند کر کے جا کر وہ سینے سے لگا لیتے ہیں ان لوگوں کے جن کے زخم سے ان کا سینہ چور چور ہوتا ہے اب یہی لوگ تھے جنہوں نے جناب میانواز شریف کو زخم لیے تھے اب وہ ہی ہیں جو ان کے دل کے قریب ہو رہے ہیں اور دیکھیں اب شاید وہ زخم منتمل بھی ہوتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن بہرحال اب یہ کھیر چل پڑا ہے اور کھیر یہ ہے کہ ایک لڑلہ جو ہے وہ جیل میں ہے اور ایک لڑلہ جو ہے وہ باہر ہے میدان میں ہے اور لڑلے جو ہیں پوزیشن چینج کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کل پھر یہ ہو کہ جو آج کے لڑلے ہیں وہ کل کے ماضی کے ہو جائیں اور ماضی والے لڑلے لڑلے جو ہیں نظیرگاری صاحب اب ہماری جو ملکی سیاست ہے بلخصوص یہ ایک ہی دائرے میں کیوں گھومتی رہتی ہے مطلب کبھی بھی جو عوام کی مشکلات ہیں ان کا صحیح معنوں میں ازالہ نہیں ہو پاتا ہے اور ساری انرجی ایسا لگتا ہے غالباً کہ جتنے بھی ہمارے لیڈران آتے ہیں ان کو اپنی پاور مینٹین کرنے میں ہی لگ جاتی ہے جو اصل کام کرنے والے وہی کے مہی رہ جاتے ہیں نہیں پاور مینٹین کرنے کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے محبوبیت کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے کہ وہ جن کے محبوبے نظر ہیں انہی کے محبوبے نظر رہیں یہ ہوتا ہے ان کا اصل امتحان لیکن وہ کبھی بھی نہیں رہ سکتے اس لیے کہ جس نے اپنایا ہوتا ہے جس نے گودلیا ہوتا ہے جس نے کندوں پر بٹھایا ہوتا ہے وہ جلدی ٹھک بھی جاتا ہے بور بھی ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے کہ ہٹو بھئی اب دوسری لڑنے کو اڑھاتے ہیں پھر ان کو پیدل چلنے کو کہا جاتا ہے وہ چلے جاتے ہیں کبھی آڈیالا چلے جاتے ہیں کبھی کوٹ لک پر چلے جاتے ہیں اور پھر کبھی وہ جو ہے ان کا موقع آجاتا ہے دو تین سال کے بعد پھر باہر آجاتے ہیں پھر دوسرے چلے جاتے ہیں تو یہ سلسلہ ہے جو چلتا رہتا ہے لگاری صاحب جو لیکٹی بلز کے لیے دروازے کھول دیئے گئے ہیں نون لیگ کی جانب سے کیا لگتا ہے الیکشنز میں الیکٹی بلز کا جادو چلنے والا جہاں جہاں الیکٹی بلز ہوتے ہیں وہاں تو شاید چل جائے گا اس لیے کہ وہاں الیکشن ہوتے نہیں ہیں الیکشن کرائے نہیں جاتے ہیں جہاں الیکشن بنایا جاتے ہیں وہہاں الیکشن بن جائیں گے جہاں الیکشن نہیں بنایا جاتے ہیں وہاں نہیں بنیں گے تو یہ صورتیال تو رہے گی جا ہم کمال تو پیارے ہو گئے ہیں تو ان کے ذلے میں اسلام بہتانی کا کیا ہوگا جو ایک پورے کے پورے ان کے قومی کے حلقہ ہیں ان کے اوپر منتخب ہو چکے تھے اور پھر ان کے بھائی سالم ہوں بہتانی کا ایک کردار ہے بہت بڑا وہ کیا رہ گا باقیات کیا ہوگے وہ بھی قومی سنبلی کے ممبر ملتے ہیں تو لادو کو جو الیکٹی برز ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں چیلنجز درپیش ہوں گے نظیر لگاری صاحب ابھی گزشتہ روز سوہیل بڑائچ جو سینئر تجزیہ کار ہیں ان کی جانب سے ایک بڑا امپورٹنٹ کولم لکھا گیا اور اس میں کافی انکشافات انہوں نے کیے ہیں اس میں ایک بڑی اہم بات یہ انہوں نے کی کہ نواز شریف جب اقتدار سے فارغ ہوئے لیکن ادر میمبرز آفیس پارٹی وہ کہیں نہ کہیں رابطے میں تھے جو پاورفل کوریڈورز ہیں وہاں پر اور جہاں سے پھر واپسی کا سلسلہ بھی ہوا لیکن دوسری جانب عمران خان چونکہ سٹبن رہے اور مذاکرات کے تمام راستے بند کر دی انہوں نے جس کی وجہ سے اب وہ یہ نتیجہ بھگت رہے تو انہوں نے ساتھ یہ ایڈوائز بھی کی کہ اگر عمران خان تھوڑی سی مذاکرات کی راہ ہموار کریں تو ان کے لئے بھی آسانے ہو سکتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس نصیت پر کوئی عمل ہوگا نہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جناب سوہل ورائے صاحب کا مشورہ عمران خان صاحب مانیں گے یا سنیں گے وہ کبھی بھی نہیں سنیں گے ایسے مشوروں کو اور وہ ایک بہت زیادہ خود پسند اناپرست اور بہت زیادہ ایک میں کیا لابز اسمال کروں زدی شخصیت ہیں اور وہ جو ہیں اس وقت تک بھی نہیں بات آتے ہیں جب تک ان کا پتہ جل جائے کہ بھی سب کچھ جل چکا ہے تب بھی وہ آرام سے بیٹھے رہیں گے اور ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے وہ سب جیل پہ چلے گیا کوئی بات نہیں ہے سارے کے سارے پارٹی چھوڑ گئے کوئی بات نہیں بھئی جانے دو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس طرح سے وہ آخر وقت تک یہی رہیں گے اور ان کے یہ زد اور ان کی یہ جو حٹ ہے وہ برقرار رہے گی جناب پھر بڑھائی صاحب کا مشورہ نہیں مانے گے لگاری صاحب سینئے رہنما ہے جو محمد علی دورانی صاحب ان کی جانب سے ایک نیا فارمولا پیش کیا گیا ہے قومی حکومت کا نیا فارمولا ہے وہ کہتے ہیں کہ حکومت کوئی بھی بنا لے کوئی بھی جماعت جیت جائے لیکن قومی حکومت کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھے گا نہیں قومی حکومت میں ایجنڈا کیا رکھا جائے گا یہ یہی رکھا جائے گا کہ اسی طرح سے چلتے رہیں گے قومی حکومت کا بطلہ نہیں کریں گے بات یہ ہے کہ کیا ہوگا اگر حسط کیسے چلے گی عوام کو کیا دیلیور کیا جائے گا پبلک کو کیا دیا جائے گا اور پاکستان کے وسائل پاکستان کے لئے کیوں نہیں ہوں گے یہ کیا ہوتا ہے کہ پاکستان چلتے چلتے پیچھے کی طرف دور پڑتا ہے اس کا کیا ہوگا کہ سیاست میں غیر سیاستی مداخلات بند ہو جائے گی قومی حکومت بنا لیں آپ ہم کہتے ہیں ساری پارٹیوں کو ملا کر حکومت بنا لیں لیکن مسئلہ کیا ہے دوریاں مغیرہ کر جائیں گی دوریاں نہیں ہلیں گی لوگوں کو دردہ نہیں کیا جائے گا نزیل لکاری صاحب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے کراچی میں اور سندھ میں اتحاد بن رہا ہے پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو کیا آپ وہ خوفزتہ لگتے ہیں اس اتحاد سے مقابلہ کر پائیں گے کونسی قیامت ٹوٹ پڑے گی پی ایم ایل این کے سندھ میں آ جانے سے اور اینکیم کے ان کے ساتھ مل جانے سے اینکیم کے اندر سے روح نکل چکی ہے پچھلے الیکشن وہ ہار چکے تھے بہت برے طریقے سے تین چار سیٹیں ان کو ملی تھیں وہ بھی آزراہی انعیت ملی تھیں ان کے پاس ہے کیا جو کسی کو دیں گے یہاں جو پی ٹی آئی کے پاس تھے جو ایک ویننگ پوزیشن بنا جاتے تھے وہ علی زہدی فیصل وادوہ اور عمران اسمائیر وغیرہ وغیرہ یہ سب چھوٹ سکے ہیں پی ایم ایل این کے پاس اپنا کیا ہے اس کے سندھ کے اندر اور کیا یہاں سے تھٹھا سے لے کر اگر چل جائیں کراچی کے بعد تھٹھا آتا ہے تھٹھا سے لے کر آپ چلے جائیں آگے سجاوال پدین مٹھی اور تھرپیرکر امارکوٹ میپرخواس سانگھر اور نواب شاہ نشورو فروز خیرپور سکھر اور گھوٹکی اور پھر وہاں سے دریائے مغربی کنارے پیار جائیں کشمور کانکوٹ شکاپور اور چیکاباد لارکانہ کمبر شہداد دادو جامشورو یہاں کیا ملے گا بلاب میں تو بھی جانب سے اسی لیے کہا گیا کہ دو چار سکتوں کے لیے آپ کیوں محنت مشاکت کر رہے ہیں ہم منجاب پر زور دیں اچھا لیول پلینگ فیل کی بات کی گئی ہے پیپس پارٹی کی جانب سے تو پی ٹی آئی کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ لیول پلینگ فیل نہیں ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز میں پی ٹی آئی اس طرح سے آگے آئے گی الیکشنز میں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ پی ٹی آئی کا مستقل پی ٹی آئی تو جس جگہ پر کھڑی ہوئی ہے وہ تو نو مائی سے آگے بڑے نا پی ٹی آئی اگر نو مائی پر کھڑی ہوئی ہے اور اگر اس نے وہی چیز لے کر کھڑی ہوئی ہے کہ جانب پہلے کہ وہ لوگ ہمارے نہیں تھے پہلے تو کہا کہ نہیں ہے اگر دوبارہ ایسا ہوا مجھے گرفتار کوئے تو نو مائی دوبارہ ہوگا یہ کہا باقیدہ آن دو ریکارڈ سب کے سامنے جی بلکل نو مائی کو کنڈیم کرنا پڑے گا کھڑ ڈل کے اور اس کے خلاف پھر ایکشنز بھی لیا جائے گا اس طرح سے معاملہ نہیں چلے گی نزیل گاری سب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا سنو پاکستان کو وقت دیا شہسی صورتحال پر گفتگو کی اور ہم یہاں پر بریک شامل کریں گے بریک کے بعد مزید دلچسپ کہانیاں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کہیں مجھے دیکھتے رہیے سنو پاکستان Welcome back جی اب ہم بات کریں گے Today in history segment کی وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں حظیم ہماری روایت ہے جی ہمیشہ کی طرح اور اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم اپنے جو لیجنڈ سے ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں تو آج ہم کس کو ٹریبیوٹ پیش کرنے جا رہے ہیں موسیقار ہیں دنیا موسیقی کی نام بر شخصیت ہیں موسیقار فیروز نیزامی جن کو مدہاں سے بچھڑے 48 برس بیچ چکے ہیں اور فیروز نیزامی کا شمار ہندوستان اور پاکستان کے ممتاز موسیقاروں میں ہوتا ہے تھوڑی سی ڈیٹیلز ان کے بارے میں بھی بتائیں ذرا فیکس ان فیگرز وہ دس نیمبر انیس سو دس کو لاہور میں پیدا ہوئے گریجویشن انہوں نے وہاں حاصل کی لاہور میں انہوں نے فنی زندگی کا جو آغاز کیا بطار گلوکار لاہور ریڈیو سریکشن سے کیا فادمون کا تبادلہ آل انڈیا ریڈیو میں کر دیا گیا اور پھر وہ دہلی اور لکناو کے بعد ممبائی چلے گئے انہوں نے فلمی کریر کا جو آغاز کیا وہ بھی وہیں سے کیا انڈیا سے اچھا یہ تب یہ اس دور کی بات ہے کہ جب سپریشن نہیں ہوئی تھی جب پاکستان ہندوستان ایک ہی تھا اور پہلی فلم کا نام ہے وشواس وشواس میں انہوں نے کام کیا اس کے بعد نیک پروین میں انہوں نے کام کیا پاکستان آنے کے بعد پاکستان آگے 1946 میں انیس سو چالیس میں بلکل اور انیس سو سنتالیس میں ریلیز ہوئی تھی بڑی سوپر ہٹ فلم جگنو اور ان کی شہرت کا یہ مووی ہی باعث بنی ملکار محمد رفی محمد رفی کو انہوں نے ڈیبیو دیا تھا آپ نے سنایا محمد رفی کو اس نے نہیں سنا کیا بات کرتی اور جو ہے محمد رفی کو لانے کا سہرہ جو ہے وہ انہی کے سر پر جاتا اور بڑے نام بھی ہے بلکل پاکستان آنے سے پہلے لطا مانگیشگر محمد رفی اور دلیب کمار جیسے فنکار انہیں بلکل کا استاد کہا کرتے تھے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے ابھی بھی جو بڑے بڑے نام ہیں مسکار ہیں یا پھر وہ کمپوزرز ہیں وہ آج بھی ان کو استادی مانتے ہیں اسے فضلی خان صاحب کا نام جب بولیتے ہیں تو ان کا رسپیکٹ کا استائل ہوتا ہے کہ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تیرے مکھڑے دا کالا کالا تل وے مونڈے آسے آل کوٹیا بیسے میرے چہرے پر کالا تل نہیں آپ میرے بارے میں کہہ رہتی ہے آپ کے بارے میں بھی کہہ رہی ہے آپ کے تیرے پر ہے کالا تل یہ دیکھتے ہیں کالا تل ہے نہیں کسی نے بتایا آپ کو ہے میں تو ویسے ہی مزاگ کر رہا تھا مجھے ہیں لیکن یہی گانا لڑکی کے بارے میں بھی گیا جا سکتا ہے کیونکہ سیالکوٹ سے تو آپ بھی ہیں ہو یا مونڈیے سیالکوٹیے مونڈیے سیالکوٹیے بڑی شاندار محصے کی ترتیب دیجی مونڈیے سیالکوٹیے اور میرے خیال سے آپ کا فیوریٹ سیالکوٹیے مونڈیے سیالکوٹیا نہیں مجھے نہیں تھا بتا یہ آگیا مجھے تک یہ میں نے سنا تھا تیرے مکھڑے تے کالا کالا تلوے واہ واہ کیا بات ہے آج تو شیر بانو جوے نا شیر بانو is not coming slow شیر بانو کھول رومان بھی تھوڑی ہوئی مجھے لگ رہا ہے موسم کا اثر ہے موسم کا اثر ہے موسم کا اثر ہے موسم is awesome یہ اچھے بات ہے یہ تمام اناثر جب ملتے ہیں تب ہی ایک اچھی شکسیت بنتی ہے تب ہی شیر بانو بنتی ہے شیر بانو بنتی ہے شیر بانو بنتی ہے موسم شکریہ جی اور ناظرین یہاں پر ہم بریک لیں گے دل تو نہیں کھا رہا دل کھا رہا وزیسے گپ مارتے رہے لیکن کیا کریں مجبوری ہے تو بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید بات کریں گے آپ کہ ہی مجھ جائیے گا دیکھتے رہیے سنو پاکستان پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں جی اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج پھے پھڑوں میں دائمی رکاوٹ کے مرض کال میں دن منایا جا رہا ہے اور اس دن کے منانے کا مقصد عوام میں پھے پھڑوں کے محلک امراض کے بارے میں آگا ہی پیدا کرنا اور مریضوں کو صحت کی بہتر نگیداش کے لئے کائل کرنا ہے اس وقت پاکستان کے بڑے شہر فضائی علودگی کی لپیٹ میں ہیں جس کے سبب پھے پھڑوں اور دل کے امراض میں اضافہ ہو رہا ہے اور اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ بڑے خاص مہمان بھی موجود ہے جی ہاں پرمنالوجسٹ ہے ڈاکٹر محمد عمران الحسن صاحب ان سے بات کریں گے بیس سال سے زیادہ تجربہ ہے ان کا ویلکم تو سنو پاکستان کیسے ہیں السلام علیکم الحمدللہ سب سے پہلے میرا بڑا بیسک سوال ہے یہ سی او پی ڈی ہے کیا اور اس میں کتنا خطرناک ہے یہ سی او پی ڈی انگلیش کا ورڈ ہے اس کو اردو میں اگزیکٹلی ٹرانسکلیٹ کرنا تھوڑا سو مشکل ہے لیکن اسی لئے ہم نے بھی سی او پی ڈی ہی کہا ہے جی جی اسان الفاظ میں یہ ہے کہ آپ کی جو سانس کی نالیاں ہیں ان میں ہوا کا جو راستہ ہے گزرنے کا اس میں رکاوٹ آ جائے اور یہ پرمننٹ یا دائمی اس کو کہہ لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ مکمل طور پر ریورس یا مکمل کیا نہیں ہو سکتا تو اسان الفاظ میں سانس کی جو نالیاں ہیں ان میں ہوا کی جو فلو ہے موفمنٹ ہے اس میں رکاوٹ کو ہم سی او پی ڈ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس مرز کو مینج کیا جا سکتا ہے جس طرح ڈائیبیٹیز کو مینج کرتے ہیں اس کا کوئی کیور بلکل مینج کیا جا سکتا ہے اس کے لئے کافی میڈیسنز موجود ہیں کچھ نئی ڈیویلپمنٹ بھی ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ فیوچر میں اس کی اور افیکٹیو ٹریٹمنٹ آویلبل ہوں گی لیکن میں خیال ہے ہمیں بڑا جو سب سے جس کا کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے بجائے اس کے بیماری ہونے کے بعد ہم اس کا سوچ رہے ہوں کہ کیا کرنا ہے تو پریونشن جو ہے وہ میرے خیال سے اس میں بہت ہی اہم ہے جیسا میں نے کہا کہ جب یہ ہو جاتا ہے پھر اس کا کوئی پرمنٹ کیور نہیں ہے گوکر صاحب یہ گوتہ کیسے ہے اور یہ کیا جنیٹیکلی ٹرانسفارم بھی ہوتی ہے یہ ڈیزیز جی جنیٹیکلی ٹرانسفارم نہیں ہوتی لیکن کچھ لوگوں کے جینس میں ایسے اس میں کریکٹریسٹکس ہوتے ہیں کہ ان کو اس بیماری ہونے کے چانسز عام پاپولیشن سے زیادہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کون سے جینس ہیں لیکن کچھ لوگوں میں جنیٹیکلی ان کی جو بیماری ہونے کے چانسز وہ زیادہ ہوتے ہیں لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو ڈیریکٹلی ٹرانسفر ہو جائے اس میں سب سے جو بڑا رسک فیکٹر ہیں وہ سموکنگ ہے سموکنگ جو ہم خود کرتے ہیں اور سموکنگ جو دوسرے ہمارے کلیگز یا گھر میں کر رہے ہیں تو وہ جو پیسیف سموکنگ جس کو کہتا ہے کہ جی آپ سموک کر رہے ہیں تو آپ کا جو دھوم ہے وہ میرے اندر بھی جا رہا ہے یہ سب سے بڑے رسک فیکٹر ہیں لنگز کے لئے خطرناک ہے اور اس کے علاوہ جو نیکسٹ فیکٹر ہے وہ انفارشنیٹلی جیسا ہمارا ماحول ہے انوائرمنٹ ہے اس میں پولوشن ہے سموگ ہے میں یہی سوال کرنے لگا کہ پہلے سموکنگ سے تو ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں موجودی لوگ تو نہیں اس چیز کو چھوڑتے لیکن ہم جیسے لوگ جو میں اپنے یہ گھر بات کروں تو میں سموکنگ نہیں کرتی تو میں تو اسے دور ہوں لیکن میں سموگ سے تو بچی ہوئی نہیں ہوں سموگ تو میرے اندر جا رہی ہے تو اس کا حل کیا ہے سموگ سے بچنے کے دو انڈویجول لیول پہ آپ بڑا لیمیٹیڈ سا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ ماسک استعمال کریں آپ ایسے وقت پہ باہر نہ جائیں جب آپ کو پتا کہ سموگ لیول زیادہ ہوتے ہیں آپ نے اپنے کام سے جانا ہے یا سوشیلائز کرنا ہے تو اس وقت کا چناؤ کریں جس میں ٹرافک کام ہوگی یا سموگ کام ہوگا تو یہ آپ انڈویجول کر سکتے ہیں گھر میں آپ اس طریقے سے وینٹیلیشن کا بند عباس کر سکتے ہیں لیکن اس پہ جو میجر ریسپونسیبلیٹی وہ تو ہماری گورنمنٹ کی ہے کہ وہ ہماری جو پلانٹیشن ہے درخت ہیں سبزہ ہے سڑکوں کا لے آؤٹ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس پہ ٹرافک انجیشن نہ ہو تاکہ پولوشن کم سے کم ہو سکے ڈاکٹر صاحب ابھی پاکستان کی کیا سیچویشن ہے جب ہم اس ڈیزیز کے بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ آپ روزانہ کی بنیاد پر پیشنٹس کو ٹریٹ کرتے ہوں گے تو پاکستان کہاں سٹین کر رہا ہے اور پھر جب سے یہ سموگ آنا شروع ہی ہے تو اس میں کتنے فیصد آپ اضافہ ہوتا دیکھتے ہیں جب بھی یہ موسم آتا ہے پھزان کا آٹم اور اس میں ایک تو یہ کہ ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے کچھ وائرسز اس میں زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں فلو کے وائرسز اور اس کے علاوہ جو پولوشن وغیرہ کا فیکٹر بڑا زیادہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے سانس کی پھیپڑوں کی تمام بیماریاں گلہ ناک کان اور پھر پھیپڑوں کی وہ ان کا تداد ہے وہ بڑھ جاتی ہے ٹھیک اس میں جو آپ کا جو کوسٹن تھا اس کی طرف وہ یہ کہ آپ کو اگر پھپڑوں کے بات کی جائے تو اس میں پریونشن جو میں نے پہلے ارس کیا لیکن پاکستان میں مارے پاس اگزیکٹ سٹیٹسٹکس نہیں ہیں ٹھیک ہے موسٹ کنزروٹیو بھی جو ایسٹیمیٹ ہے وہ دو سے تین پرسنٹ کہہ رہا ہے اور دو سے تین پرسنٹ اگر ہم اپنی پوری پچیس کروٹ کی پپلیشن کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایک پچاس ساٹھ ستر لاکھ کا ایک ایسا شہر ہے جس میں لوگ ہانسی کر رہے ہیں سانس ہیں اور وہ اس طرح سے کہہ لیں کہ بیماروں کا ایک ستر لاکھ کا ہمارا ایک شہر ہے یہ موسٹ کنزروٹیو ہے ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ کیا ہم بیمار ہونے سے پہلے بھی کروا سکتے ہیں کوئی ایسی چیز یا پھر آپ کیا سجیست کرتے ہیں کہ منتھلی، ہافیئرلی یا ایئرلی اس کے ضرور ٹیسٹ کروانے چاہیے جی اس میں جو عام لوگ ہیں جو سموکر نہیں ہیں یا جن کو سمٹمز نہیں ہیں ان کو تو اس کی سکریننگ کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ لوگ جو سموکنگ کرتے ہیں یا بڑی ہیوی پیسیف سموکنگ ان کو ہوتی ہے کہ ان کے شوہر بہت زیادہ سموک کر رہا ہے چھوٹا کمرہ اس میں رہ رہے ہیں یا وہ جوبز جس میں پولوشن بہت زیادہ آپ ایکسپوز ہوتے ہیں جس میں ہمارے ٹریفک کے لوگ ہیں یا ائرپورٹس پہ بلکل ائرپورٹس پہ یا اور اس طرح کی دیگر شعبے انڈسٹری میں کام کرتے ہیں تو ایسے تمام لوگ جو ہیں وہ اینویل سکریننگ جس کو ہم لنگ ہیلتھ چیک کہتے ہیں وہ کروا سکتے ہیں اس میں ہم چیس ٹیک سے سانس ٹیک چیسٹ اور ان کے جو سمٹمز اگر ہیں یا نہیں ہیں اس کو ڈاکیمنٹ کر سکتے ہیں منثلی تو اس کی ضرورتی ہے لیکن اینویل ہیلتھ چیک ہو سکتے ہیں دوکٹر صاحب آپ کو کہہ لگتا ہے کہ ابھی ایک اراف اسٹیمیٹ جو آپ نے دیا ٹو ٹری پرسنٹ ایک سٹی کا شہر لاہور کا یہ آپ بتا رہے تھا پاکستان کا اور یہ بڑا کنزوریٹ ہے حکومتی سطح پر کن اقدامات کی ضرورت ہے کہ جس میں ہم ایک healthy معاشرہ تو کم از کم بنا سکیں کیونکہ یہ وہ ڈیزیز ہے جس کو prevent کیا جا سکتا ہے جی گورنمنٹ لیول پر گورنمنٹ کے پاس بڑے جو کہتے ہیں نا مسئل ہوتا ہے وہ آپ کی جو policy ہے اس کو بناتے ہیں regulate کرتے ہیں governance کرتے ہیں اس میں سب سے جو بڑا step گورنمنٹ لے سکتی ہے وہ smoking آلدھو ہمارے anti-smoking laws ہیں لیکن implementation باقی laws کی طرح نہیں ہے تو smoking کو کسی طریقے سے ہمیں control کرنا پڑے گا بین کریں یا حکومتی طور پر بھی تو smoking کے حوالے ہونے ہی چاہیے یہ تو بالکل absolutely گورنمنٹ لیول پہ ہی ہوگا نا governance تو گورنمنٹ کرے گی individual تو نہیں کر سکتا آپ اپنے گلی میں جا کے تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ cigarette والی shop بند کرنے گا لیکن گورنمنٹ کر سکتی ہے تو smoking ایک بہت بڑا سب سے بڑا جو کیلیم فیکٹر وہ smoking ہی ہے سیکنڈ پہ آ جائے گا پھر کہ آپ جو ہماری pollution ہے اس کو کسی طریقے سے کم کریں clean environment دیں انڈسٹری میں آپ ایسے rules بھی لے کے ہیں جو کہ موجود ہیں لیکن implementation نہیں ہے کہ آپ اگر اس طرح کی environment میں کام کر رہے ہیں لوگ جس میں بہت زیادہ exposure ہے dust fumes وغیرہ chemicals تو اس میں ventilation اچھی ہونے چاہیے تاکہ ان کا plus ہے ان کو جو کہتے ہیں پرسن پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ماسک ہے ہیڈ گئر ہے باکی ساری چیزیں کو پروائیٹ کرنی چاہیے تاکہ اس کو minimize کیا جا سکے تاکہ لوگ اس بیماری کا شکار نہ ہو ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے ڈاکٹر عمران بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ نے اپنی بیزی رو ٹیم میں سے وقت نکالا سنو پاکستان کو وقت دیا ہے کے لئے ایک بارے ہیں نیسے ہی ہی سپے cau کیا یا خوش پہ ضروری ہے نے بہت اور وہ سٹارٹ میں لیکن وہ سٹارٹ میں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی لڈائی بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے گھوڑ کیا ہوں رہے تو تو اگر یہ حکومتی طور پر اس طرح کی اقدامات کیے جائیں تو شاید اس میں کوئی کمی آئی نیٹ ان کلین انوارمنٹ پروائیڈ کریں بسیکلی وہ بہت ضروری ہے اور سموکنگ جو ہے وہ بزرے صحت ہے مت پیئے سگرٹس آپ اپنے آپ کو خود ہی بیمار کرتے ہیں اپنا خیال رکھیں ایسے مت کریں ابھی وقت وقت بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ نے کہیں جانا نہیں دیکھتے رہیے سنو پاکستان ویلکم بیک اب بات کریں گے ٹیکنالوجی کی دنیا کی تو اے آئی پیچھے نہیں رہ سکتی جب ٹیکنالوجی کا ذکر آئے اے آئی جو ہے وہ چار قدم آگے ہی چل رہی ہے ہماری سوچ سے بھی پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت اے آئی کی گھرد گھوم رہی ہے اے آئی نے خواتین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور ہر شعبے میں اے آئی کام کر رہی ہے ایون آنکرز میں بھی اے آئی آ چکی ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں شاید آپ کی جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں بھی اے آئی آ چکی ہوگی صحت سے لیکن تعلیم کے تمام شعبوں میں ٹیکنالوجی پہلی تھی لیکن اے آئی آ چکی ہے اے آئی کی طرح پاکستان بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے جس طرح اے آئی ہر شعبے میں بہت جدید ہوتی جاری ہے پاکستانی بھی ہر شعبے میں ٹیلنٹڈ ہو دے جاری ہے کیا بات ہے اور ایک پاکستانی ہمارے جنہوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ انسٹرومنٹ اے آئی کی مدد سے چلاتے ہیں یعنی ستار جو ہے اس میں اے آئی کا پتہ نہیں کون سا سوفٹوئر ایڈ کی ہے وہ جو ہے اے آئی کی مدد سے چلتے ہیں انہی سے پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جہازیب سفدر خاجہ ساپ ویلکم ٹو سنو پاکستان کیسے آپ جی ٹھیک اسلام علیکم ویلکم اسلام جہازیب سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں اور ہمارے ویوورز بھی یہ جاننا چاہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس انڈ میوزک انسٹرومنٹ یہ کیا ہے یہ ستار کون سا آپ نے نیا ستار بنایا اور یہ کس طرح سے چلے گا آئیڈیا کہاں سے ہے تو پہلے آئیڈیا میں بتا دیتا ہوں کہ مجھے ویسے ہی میوزک کا اور ٹکنالوجی کا اور چیزیں بنانے کا کافی بچپن سے شوق تھا تو آئیڈیا یہ ایس ہی آیا ہے کہ میں نے سوچا کہ اگر ایک انسٹرومنٹ لیں اور اس کو اگر وہ خود بچ سکے اس سے مزے کا پروجیکٹ اور کیا ہو سکتا ہے تو پھر بیسکلی پھر ہم نے ایک چترالی ستار ہے جو چترال میں بنتا ہے اور وہاں پہ لوکلی کافی بچتا ہے اور یہ ہمارا اپنا انسٹرومنٹ اس ملک ہے تو سیک سے ٹائن کرتے ہوئے کہ ایک ایسی چیز انسٹرومنٹ کے ساتھ ہم ٹکنالوجی استعمال کریں جو اس کو ہمارے اپنے کلچر کو بھی پرموٹ کرے لوکلی اور انٹرنیشنلی تو آپ کب سے پلے کر رہے ہیں ستار کو کب سے پلے کر رہے ہیں تو میں خود ستار تھوڑا بہت مجھے بجانا آتا ہے ہمارے دوست ہیں ارفان علی تاج جو خود چترالی میوزیشن ہے اور ان کے ساتھ ہم نے ان سے کنسل کیا اور ان کے ساتھ مل کے ہم نے اس کو آگے ڈیویلپ کیا اور تو ہماری کافی بڑی ٹیم ہیں جس نماز میں ساتھ بیٹھے ہیں یہ انجنئر ہیں میں بھی انجنئرنگ کرتا ہوں اور ہمارے دوست ہیں تو اس میں کافی بڑی ٹیم جانزیب یہ بتائیے گا کہ یہ انسٹرومنٹ کیسے کام کرتا ہے تو اس میں بیسکلی یہاں پہ ایک کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو اس میں دو ہم نے انہیں کہتے ہیں آرڈوینوز جو لگائے ہوئے ہیں جو بیسکلی ایک اس نیک کو کنٹرول کرتے ہیں جو یہ نوٹس ساؤنڈ کو بجاتے ہیں اور ایک کمپیوٹر اس کو کنٹرول کرتا ہے جس سے سٹرنگز بجتی ہیں تو اس میں سٹرنگ ہے اور وہ کمپیوٹر سے ساؤنڈ پہ اس کو کمانڈز جاتی ہیں کہ کون سے نوٹس بجنے ہیں اور کس طرح بجانے ہیں جانزیب ہم دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر آپ کے ساتھ ایک ساتھ موجود ہیں تو ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس پروجیکٹ میں ان سے متعلق بھی کچھ بتائیں سکرین پہ انہوں نے اس میں کیا کام کیا ہے اس انسٹرومنٹ کو بنانے میں کیونکہ میں نے ویڈیو پہ نظر نہیں آرہا کہ مہا پہ کیا نظر آرہا ہے کون ہے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں نکس پہ محبوب ہے آپ کے دوست بیٹھے ہیں آپ کے دوست بیٹھے ہیں جائے انجین یا رہے ہیں اچھا ہاں ماز ماز خود بتائیں گے آپ بتائیں کیا آپ کا کانٹریبیشن ہے میرے روز میں تھا کہ رگارنگ دیگر کوڈنگ سٹف اور جتنا بھی ہرڈویر کیا سیمیلنگ ہے تو اس کے اندرہ جو ہم نے کوڈ کر رہا ہے کہ جنہا کس موٹر میں ایک جنہا کون سا نوڈ بجنا چاہیے کون سا سا صافر آپ نے سامیٹھ کیا ہے ہم بسیکلی صافر ایڈ نہیں کر رہا ہے ایک شپ ساتھی ہیں انٹیگریٹیڈ شپ ساتھ ہیں اس کا ورہا ہم دوست بیٹھے ہیں اس کو اپلوٹ کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی استاد کی خدمات حاصل کرتے ہیں تاکہ وہاں جا کر وہ ریاضت کریں پریکٹس کریں اس کے بعد یہ انسٹرومنٹ پر مہارت حاصل کریں تو جو آپ نے اس میں ٹیکنولوجی ایڈ کی ہے وہ کس طرح سے زندگی آسان بنائے گی اس شخص کے لیے جو انسٹرومنٹ کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں جو استاد کے ساتھ جو ریاضت ہے اس کو تو وہ کوئی آپ ریپلیس نہیں کر سکتے کیونکہ ہاں مطلب اوور ٹائم اس میں دیویلپنٹ کیونکہ وہ جو ایک life experience اپنی زندگی کا ایک experience لاتے ہیں اپنے پورا ہیسٹری لاتے ہیں وہ ایک knowledge کو transfer کرتے ہیں وہ چیز تو ابھی آپ اس کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن سالانے میں ہلپ آکھ کرتا ہے بہت ہاں تو یہ از سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ کو جہاں پر یہ انسٹرومنٹ ایکسیسیبل بھی نہیں ہے تو یہ وہاں پر بچ سکتا ہے یہ اس کی ریچ آرڈینس ہم بڑھا رہے ہیں کہ بہت یہ ایک بیسک لیول پر ایک انسٹرومنٹ کو پہنچانا لوگا تھا لیماز اور جازے بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہماری بیسٹ ویشز آپ کے ساتھ ہیں آپ اسی طرح سے ٹکنالوجی پر کام کرتے رہیں اور مزید انسٹرومنٹ بنایاں اور اے آئی کا کام جو ہے یہ آپ کرتے رہیں اور آگے جائیں کیونکہ پاکستان کا نام روشن کرنا ہی آپ سپر فرز ہے بڑا انٹرسٹنگ انسٹرومنٹ انہوں نے بنایا ہے اور میں اس کو دیکھنا چاہوں گا کہ یہ کیس طرح سے پلے ہوتا ہے میرے جانسے اس پر صرف ایک کوڑ دیں گے اور وہ انسٹرومنٹ پلے ہوگا تو ابھی اسی انسٹرومنٹ پہ ہمیں ایک بریک لینی ہوگی چوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے سنو پاکستان پاکستان پاکستانی کلچر کی پاکستان دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر پہاڑ بھی ہیں سمندر بھی ہیں دریا بھی ہیں جھیلے بھی ہیں ہر طرح کا لینڈسکیپ ہے ہمارے پاس کہیں پر دیکھیں تو پہاڑوں پر برف ہے کہیں پر دیکھیں تو سہرہ ہی سہرہ ہے کہیں پر دیکھیں تو گرینری ہی گرینری ہے اور کہیں پر خوبصورت جھیلے ہیں کہیں دھوپ کی ہمارے پاس ہر بانو ہر طرح کا موسم ہے آپ کا جس موسم میں جس طرح کے کپڑے پہننے کا جس طرح کے ویوز دیکھنے کا جس طرح کی کھانے پینے کا دل ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں کلچر ہے ہمارے پاس کھانے سے لے کر پہناوے تک اتنا خوبصورت کلچر ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں اور اسی پر بات کرنے کے لیے اسی پر بات کریں گے جی آج ہماری بڑی خاص میمان ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مصنفہ اوشائرہ شگفتہ گمی لودی صاحبہ جو کہ گزشتہ 18 برس برطانیہ میں مقیم ہے پاکستان کی وراثت زبانے کلچر تہزیب لوگوں کی محبتوں اور اپنے ملک کے سوفٹ ایمیج کی نمائندگی اور پھر ایک ایمبیسیڈر کے طور پر وہاں کام کر رہی ہیں تھوڑا سا مزید بتایا جائے تو آپ لاہور کالیج پر ومن یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہیں اردو انگریزی اور پنجابی زبان میں لکھتی ہیں اس کے علاوہ پی ٹی وی اور جو انٹرسٹنگ سب سے بات کہ پی ٹی وی کی ایوارڈ یافتہ اینکر بھی رہ چکی ہیں بہت شکریہ سنو پاکستان چینل کا اور آپ دونوں حضرات کا بھی عزیبہ نام رہت ہے آپ نے ہمیں وقت دیا مہم ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں پاکستان کی کلچر کی پاکستان کی خوبصورتی کی کیونکہ آپ 18 سال سے پاکستان سے دور ہیں تو آپ کتنا مس کرتی ہیں پاکستانی کلچر کو پاکستانی کھانے کو پاکستانی پہناوے کو اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ نے ایک پنجابی چینل بنایا ہوئے اور آپ پنجاب کے کلچر کو بھی لوگوں کو دکھاتی ہیں اور وہاں پر کوشش کرتی ہیں کہ آپ پاکستانی کلچر کو دکھا سکیں جی میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی جو اس وقت لندن کے ٹائم کے مطابق ساڑھے پانچ ہوئے ہیں اور باہر بلکل میں اگر اپنی ونڈو سے باہر دیکھ پا رہی ہوں اور اس وقت جو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس وقت بیٹھ کے باتشیت کر رہی ہوں تو یہ ہی میری پاکستان سے الگ اور دور ہونے اور اس کے ساتھ محبت کا ایک ثبوت ہے کہ میں چار بجے اٹھ کے تیار ہوئی اور مجھے پتہ تھا کہ میں نے اپنے لوگوں اور اپنے ملک کے آپی یہ محبت سلامت رہے تو مس تو ہم بہت کرتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اپنی روٹس کو تو کوئی بھی نہیں بھول سکتا آپ کو بتائیں میں ایٹین یار سے ہوں لیکن بہت سارا اپنا کرییٹیو کام بھی کر رہی ہوں چینل پر چلا رہی ہوں لیکن میں آپ دونوں کو آج دیکھ کے مجھے اپنا نائنٹیز کا ڈائم جو ہے پیڈیوی کا یادہ آ گیا کیونکہ آپ لوگ اب تو ہی بھائیوٹ سیکٹر کے بہت اچھے چینل بھی بہت کام ہو رہا ہے مطلب بہت کے ساتھ چینج آتی ہے اور ہر کام میں تو جو بات بھی آپ دونوں کر رہے تھے کہ ہمارے پاکستان کے جو رنگ موسم سہراں اور کھیت اور کھلیان خواہو صوبہ سرحد ہے خواہو صوبہ بلوچستان ہے بلوچستان میں کیونکہ میرا ٹائم کوئٹا میں بچپن گزرا ہے پشاور میں میرے فادر کی پوسٹنگ دی تو وہاں بھی گزرا ہے پھر اس کے بعد راولپنڈی لاہور میرا اپنا شہر ہے تو میں تو پورے چاروں صوبہ کو ایبزوب کیا ہوا ہے اور ہم اٹھارہ سال سے وہ ایک گلدستہ لے کے نا پاکستان کا ہم اس کو یہاں پر پورٹرے کر رہے ہیں خواہو میرا انشہ کا کام ہے خودو کا کام ہے میں امپاورمنٹ وومن ان پاکستان میرے بک آئی ہے تو اس میں بھی پاکستان کو ہی دیکھا ہے کہ جو عظیم قومیں ہیں جو زندہ قومیں ہیں وہ اپنی ثقافت اپنے کلچر کو پریزرگ کرتی ہیں ان کو سیلیبریٹ کرتی ہیں تو پاکستانی کلچر سے متعلق میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آر وی ڈوئنگ اناف ہمارا جو ڈائیسپورا ہے سپیشلی آر ڈوئنگ اناف کہ ہمارے کلچر کو زندہ رکھے ہوئے ہیں وہ لوگ ڈائیسپورا ہے آپ کو میں بتاؤں کہ جیسا ثقافت جو ہے وہ کلچر جو تحزیب یہ تحزیب و تمدن کا دو لفظوں کا مجموع ہے نا تو تحزیب آرڈیولوجی ہے تمدن اس کی پریکٹس ہے تو یہ چیزیں ہم یہاں پہ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی اپنی روٹس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جن ہے اور نیچرلی آپ جہاں پہ پیدا ہوئے ہوتے ہیں آپ کہیں بھی دوسرے ملکوں میں چلے جائیں ہمارے اوورسیز پاکستانی میں خود بریٹش پاکستانی ہوں تو لیکن آپ اپنی روٹس کو اپنی کلچر کو نہیں بھول پاتے ہیں میں آج بھی کپڑے جو ہیں میرے ڈریس پاکستان سے ہی پاسل ساتھ ہیں میں آج بھی جب بات کرتی ہوں یہاں پہ تو ہم لاہور کے کھانوں کی بات کرتے ہیں مجھے آج بھی وہاں ہی کے کھانے اور ہم لوگ پھر سال کے بعد دو سال کے بعد اپنے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے بچوں کو بھی لے کے آتے ہیں خود بھی آتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کی قبریوں ادھر ہیں اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہماری جو قوم ہے نا بہت خوبصورت قوم ہے ہماری جو میں پوری قوم کی بات کر رہی ہوں میں کسی ایک جگہ ایک فرد کی بات نہیں کر رہی اور یہاں پہ ہم جب ملٹی کلچرل لوگوں میں ملتے ہیں دوسری کمیونٹیز کی جمیکن ہیں افریکن ہیں ہندو ہیں مسلم ہیں خریسٹین ہیں ان میں ہم لوگ اپنی پہچان اپنے پاکستان کی وجہ سے بناتے ہیں آپ یقین کیجئے ہم کہیں جائیں گے تو یہاں پہ بھی ہر چیز available ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ دیکھتے ہیں اچھا آپ آپ لاہور کی ہیں آپ کون سے جگہ کی ہیں اچھا آپ کا یہ آؤٹفٹ جو ہے اتنا خوبصورت ہے پاکستان کے کپڑوں کا فائلی ہمارے جس طرح جو جائنٹ فیملی سسٹم تھا جو رہنے کے اصول تھے جو ہمسائیوں کے حقوق تھے یا جس طرح سے ہم ہمسائیوں کے پیش رہتے ہیں ان کے حقوق کو لے کر زلتے ہیں فیملی کی طرح رہتے ہیں آپ اگر اگر سوسائیٹی میں بھی رہ رہ رہے ہیں تو آپ اس کو ایتا فیملی ٹریٹ کرتے ہیں تو اگر وہ آپ کتنا ڈیفرنس دیکھتی ہیں میں آپ کو بتاؤں ڈیفرنس کوئی کچھ چیزوں میں ہے بھی اور کچھ میں نہیں بھی ہے ڈیفرنس جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ہم لوگ جہاں پہ جب بہت ساری کمیونٹیز کو ملتی ہیں تو وہ ایکچولی تو ہمارا اپنا کلچر ہے جس کی وجہ سے میرے میرے نیبرز جو ہیں وہ نیکسٹر جو ہیں وہ گورے ہیں میں جب میرے گھر میں کھانا بنتا ہے نا تو یہ میں پہلے بھی ایک دو انٹرویو میں نے بتایا کہ وہ جو ہمارے گورے ہمارے سپائیسی کھول کو بھی بڑا پسند کرتے ہیں بریانی ہاں نائس ہاں میں دیتی ہوں تو وہ کیوں پسند کرتے ہیں اور پھر وہ اچھا بہت ساری چیزیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ پروپگنڈا بہت ہے پروپگنڈا جو ہے پھر وہ جب پرسنل کسی کے ساتھ آپ کا یہ جو ہم ہمارے جیسے اوبرزیز پاک سے نے ان کی بہت رسپونسبلٹی بنتی ہے ہم اپنے ملک کا اپنی روایات کا اپنے کلچر کا وہ اگل میں سے کلچرلی سمیلیریٹیز ہیں پروپگنڈا یقینا ہوتا ہے لیکن ایک چیز تو آپ کو وہاں نہیں ملتی ہوگی اور وہ آپ مس بھی کرتی ہوں گی جو ہمارے مومن یہاں پر پاکستان میں ہوتا ہے اور وہ یہ کہ آپ کے نیبرز جب آتے ہیں دودھ لینے چینی لینے یا اچانک زیادہ میں وہاں آجائیں تو بسترے لینے مجھے لگا عظیم رانہ کہنے لگے ہیں کہ سرسوں کا ساغ مس کرتی ہوں گی آپ سرسوں کا ساغ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ یہاں پر ہم مس کرتے ہیں وہ جو ہماری اپنے رشتے ہیں مطلب میں اپنی امی جان کے ہاتھ کی بنی چیز مس کروں گی میں اپنی ساث کی بنی وی اور وہ اپنا یہ وہ جو ہمارا فیملی سسٹم ہے اس میں بہت پوٹیکشن ہے بہت محبت ہے اس کو ہم مس کرتے ہیں اور عیدوں پر جو ایک پاکستان میں چاندرات کا محول ہوتا ہے کیا وہاں پر بھی ایسی منائی چاہتے ہیں عید اس طرح سے جو عید پاکستان میں ہے وہ یہاں پر نہیں ہے کیونکہ یہاں پر اب دیکھیں اگر میرے ساتھ والے انہوں نے کرسمس بنانا ہے رائٹ سائٹ پر میرے جو ہیں وہ ایفریکنس ہیں ان کے اپنا کلچر ہے ہاں اتنا ضرور ہے یہاں پر کہ ہم ان کو کرسمس پر چوکلٹس دیں گے وہ ہماری عید پر بھی ڈیپینڈ کہ آپ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ سوچلائز کر دیں گے ہماری عید پر ہمیں بھی آکے تو پوچھتے ہیں کہ آپ کا عید مبارک ہماری عید مبارک ہم پاکستان کی بات کریں یا پھر ہم ویسٹ کی بات کریں جو پاکستانیز ہیں مسلم ہیں یوت کے لیے کیا زیادہ کرنے کی کوشش ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوت جو ہے وہ زیادہ کلچر سے اپنے ثقافتی ورثے سے چھوڑا دور ہوتی ہوئی جار دکھائی دے رہی ہے ایک ڈرین ڈرین والا ساتھ کیسے کروایا جائے اپنے کلچر سے یہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے شہربان ہو جب میرا بھی میں پاکستان وزیٹ کرتی ہوں تو مجھے اس چیز کا دکھ ضرور ہوتا ہے کہ پاکستان میں رہتے ہیں ہم جب آتے ہیں تو ہماری پرائیورٹی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملک میں آئے ہیں تو شلوار کمیس پہنے ہیں شلوار کمیس کے ساتھ ہم تو ویسٹ کی کلچر کو پروموٹ کرنا شروع یہ پراؤپر ہے ایک پراؤپر آپ کے جو ہماری کلچر کا آؤٹفیٹ ہے لیکن جب ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ٹو مچ ویسٹر نائزد انفلونس ہے اگین میں یہ بات کہوں گی کہ ہماری یود کو کوئی فرق نہیں بڑھتا اور نہ ہی ججمنٹل ہونا چاہیے لیکن یہ ہے کہ اپنی روٹس اپنی سٹرونگ ویلیو سسٹم جو ہے اس کے ساتھ ٹکرانا بہت زوری اور اس میں میرا خیال ہے یود سے زیادہ ہمارے سسٹم اور ہمارے پیرنس ہمارے بڑوں کا بہت رول ہے ان کو آدھائی دینے کے لئے شاؤ دینے کے لئے ان کو یہ بتانے کے لئے کہ ہم کتنے رچ ہیں ہماری انڈس سیولیزیشن پوری دنیا میں ہے ہمارے ساتھ میں آپ کو بتاؤں میرے ساتھ جو سیکھ اور ہمارے جو ہندو ہمارے جو فرنڈز ہیں ان کے ساتھ کبھی لیٹرل سٹنگز ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ پاکستان کی اس خطے سے نکتی ہیں میں آپ کو ریسن بتاتی ہوں کہ ہمارے ہمسائے ملک کے بہت یہاں پہ کوئی لٹری سٹنگ تھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایک ہمارا بہت پرانا ایک ویڈیوز کوئی ڈراما وغیرہ چلا جس میں مہا بھارت کا کچھ تھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ کون سے بندے کو لئے ہیں تو انہوں نے ایک مسلم رائٹر سے کہا بکوز وہ کہاں پیدا ہوا تھا وہ پاکستان کے ایڈیا میں پیدا ہوا تھا اور جو اس کی انریچمنٹ تھی اس مٹی کی وجہ سے وہ انہوں نے ڈرامی میں دکھا ہے یہ ایک پرانی ڈرامی کی بات ہوئی بلکل شکوفتہ صاحبہ بڑی چرخیز مٹی ہے یہ اور دل تو نہیں کر رہا کہ یہ کنورسٹیشن یہاں پر ختم ہو لیکن معذرت کے ساتھ وقت کی قلت ہے ورنہ ہم ضرور اس بار کو مزید آگے بڑھاتے اور ام شور کسی اور دن ایک اور نشست رکھیں گے جس پر بات بہت شکریہ آپ نے اس کو ہمیں ٹائم دیا اور سپیشل سنو پاکستان کو آپ نے وقت دیا اور پاکستان اپنی کلچر کو آپ فروغ دے رہی ہیں آپ مطلب اور بہت شکریہ ہمیں ابھی وقت کے بریک اپنے کے بعد حاضر ہوں گے آپ نے کہیں جانا نہیں دیکھتے رہی ہیں سنو پاکستان ناظرین تو پروگرام اب اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے بات کریں گے اپنے ملک پیارے ملک پاکستان کی پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جن کا دوسرے ملک صرف خواب بھی دیکھ سکتے ہیں اور پاکستان کی زمین جہاں اپنی منفرد خصوصیات سے اپنی مثال آپ ہے وہی اس میں شامل سمندر بھی خدرت کی بیش بہا نعمتیں اپنے اندر سے میٹے ہوئے ہیں خیام پاکستان کے بعد دو لاکھ چالیس ہزار مربع کلومیٹر بحری رکبہ پاکستان کے حصے میں آیا تھا لیکن دو ہزار پندرہ میں اقوام متحدہ نے پاکستان کی سمندری حدود میں پچاس ہزار مربع کلومیٹر اضافے کی منظوری دی جس کے بعد پاکستان کا سمندری رکبہ دو لاکھ نوے ہزار کلومیٹر ہو گیا ہے اور سمندری حدود جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے ہمارے پاس اور یہ بھی بتایا گیا مہارید کے جانب سے کہ یہ جو سمندری حدود ہے یہ پاکستان کا دفاع برسکتی ہے سمندری علاقہ مادنی وسائل پیدا کرتا ہے مادنی وسائل سے مالا مال ہوتا ہے اور اس سے جو ماہی گیر ہیں وہ اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتے ہیں اور ہمارے تک جو مچھلیاں یا پھر ڈیفرنٹ جو سمندری ہم کھاتے ہیں سی فوڈ سی فوڈ سوری مجھے ورڈ نہیں آ رہا تھا سی فوڈ وہ وہیں سے ہمیں ملتا تھا اور پاکستان کی خوبصورتی کے اگر بات کی جائے ہماری تو وہ اس دوہزار پندرہ کے بعد سے جو نوٹیکل مائلز ہیں جو سمندری علاقہ ہے اس کا اضافہ تھوڑا زیادہ ہو گیا تو وہ کئی جو زخائر ہیں اس سے مالا مال ہے بلکل اور مادنیات سے مالا مال ہے پاکستان اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنے پاسنٹ لوگ ہیں جو مچھلیاں بیچ کر اپنا گزارہ کر رہے ہیں اور پاکستانی وسائل میں اضافہ کر رہے ہیں بیشے سمندر کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑی بڑی کمال قسم کی چیزیں ہمارے مولک میں موجود ہیں جھیلے ہیں دریاں ہیں اور ہمارا نہری نظام بڑا ورلڈ فیمز ہے کھیت ہیں کھلیان ہیں وہ پنجاب کا جو کلچر ہے وہ بڑا خوبصورت ہے اگر آپ پنجاب میں جاتے ہیں آپ گاؤں کی سائیڈ پر جاتے ہیں تو آپ کو گرین بی گرین بی گرین بی بیشتر شہر بانو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو ارگیشن سسٹم ہے اس کے اوپر تو تھیسز ہو چکے ہیں ملک گورو نے آکر ہی سس کی یہ بڑی بڑی کمال چیزیں ہمارے ملک میں پائی جاتے ہیں بس بات یہ ہے کہ اس پر شکر کرنے کی اور جو پوزیٹیو ایمیج ہے جو مصبت سوچ ہے اس کو ہوا دینے کی اس کو آگے بڑھانے کی اور یہ انڈویجویل لیول پہ بھی انفرادی سطح پہ بھی ہر بندے کی ذمہ داری ہے ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا میں جہاں کہیں جائے وہاں پر اسی بات کو آگے بڑھائیں پاکستان کا ایمہ جتنا اچھا دکھائے کہ لوگ پاکستان کی تعریف کریں لوگوں کو پاکستان کی خوبصورتی کا پتہ پاکستان ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے جیسے پاکستان خوبصورت ہے بیسے ہم دونا بھی خوبصورت ہے خوبصورت اس بات کے بعد تم بالکل اجازت چاہیے کیونکہ ہمارا پروگرام ختم ہو چکا ہے تو اپنا خیال رکھیں کل آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ آپ کہیں بھی ہو وقت کوئی بھی ہو باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے ابھی سبسکرائب کیجئے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہ سکیں